بلہ تاخیر پورا مجمع جھوم کر کے استقبال کرے نعرہ لگائے نعرہ تکبیر اور بیداری کے ساتھ نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ مسلکِ عالی حضرات معلمِ کائنات کانفرینز عرصِ مقدس اللہ ما امجد رضا نورانی نعرہ تکبیر اس خیال کے ساتھ میں مائکل کے حوالے کرتا ہوں کہ اب زبر کیا ہے زیر بولے گا ایک مجاہید دیلیر بولے گا زجدیو اب تیری خیریت نہیں کیونکہ اب عالی حضرت کا ایک شیر بولے گا علمائے کرام اور شورائے اہل سنت نہ تو منقبت اور تقریر کو سننے کے لئے اپنا چینل حمزہ نیٹ ورک کو سبسکرائب کریں بنادران اسلام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ حمدن طیبا مبارکا کثیر کثیرا وصلات و السلام علی زیدنا و مولانا موشیر و نظیرا نور لکا نور و بکا نور و منکا نور 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 خلا نور و دا غیل اللہ بیزنه و سراجم و نیرہ و آلی و اصحابه اجمعین اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحبید قد جاکم من اللہ نور و کتاب مبین و قال فی مقام آخر ان الدین غند اللہ الاسلام صدق اللہ المولانا العظیم و بلغنا رسولون نبی جل امین المعین الکریم و نحو على ذ geschrieben من الشاہدین و الشاكرین و الحمدللہ رب العالمین اللہ البرد On all of his companions Allah سبحانه و تعالی Said in the holy Quran About two men Beings you should to worship Only one God You must follow the might Of last prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم Because Muhammad is the last messenger Of Allah Allah said don't kill your Dimension in the holy Quran In the side Of Allah سبحانه و تعالی Is the best religion is love Ek unkar Sat naam karta Virud nervo nervir Akal morad Ajwani se gungut barsadi Andan tamah Paravishanti asambhuti Mopasti Tatu ibiyuti tamo asambhuti Amrata Sarvapirtham Shireshtam Sarvujtham Sarvujtham Gurud tam Mahantam Manoharam Atisundaram He Muhammad Ishdutam Kirpalu Diyaloo Diyaloo Diyabhan Karunashil Kirpashil Jenaab-i Muhammad Rasulullah Sallallahu Alayhi wa sallam Jenaab-i Muhammad Pura Mujmah Blandabas Diyaloo Pag Pudhiyyum Allahumma Salli Allahumma Salli کمیٹی کے جملہ حضرات خاجی صاحب موکیہ جی دیگر حضرات یہاں کے تمام سنی جنت کی مسلمان مبارک بات کے لائق ہیں کہ آپ نے معلم کائنات کون فرنس کائی نقاد کیا اللہ آپ کے اس حوصلے کو قبول فرمائے کہی آمین آپ کے بیٹھنے کو قبول فرمائے مجھ سے پیشتر آپ نے اچھی شاعری ایک اچھی تقریر ابھی اسٹیز پر سرپرستے جلسہ قائد اہل سنت حضرت اللہ مولانا غیاس الدین صاحب قبلہ تھے گئے ہیں پھر انشاءاللہ آئیں گے ساتھی ساتھ ایک اچھا بیان حضرت اللہ مولانا مقصود علم صاحب قبلہ سے آپ نے سماد کیا ہے شاعری اعظم ہندوستان خات پائے مغدوم سمناب جناب سہراب قادری سے آپ نے اچھی اشار سماد کیے پھر انشاءاللہ وہ حاضر ہوں گے شاعری اہل سنت بلبلے باغ مدینہ قاری روشن غزالی کے اچھے انداز میں آپ نے اچھی شاعری سماد کی ہے اور ساتھی ساتھ شاعری اہل سنت بلبلے باغ مدینہ حضرت حافظ و قاری حسن زیاء فتح وڑی نقیب سدا بہار سبھا سنچالک مہود نقیب اجلاس منبع اخلاص حضرت علامہ مولانا افتاب صاحب علیمی کی اچھی نظامت میں یہ جلسہ کامیابی کی جانب روا دوا ہے لیکن مسلمانوں افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج جس قوم کو جس چیز کی ضرورت ہے آج وہ قوم وہ نہیں تلاش رہی ہے لیکن جس چیز کی ضرورت نہیں ہے اس کے لیے قوم مرمٹنے کے لیے تیار ہے بہت افسوس ہوتا ہے جناب یہ پچاس ہزار لاکھ روپیہ خرج کرنے کی کیا ضرورت ہے بتاؤ اس کا منشاہ ہوتا ہے جلسہ کیوں کرایا جاتا ہے جلسہ کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے گاؤں میں نمازی نہیں تھے جلسہ ہونے کے بعد آپ کے ہاں نمازیوں کی تعداد میں اضافہ ہو جائے آپ کو وضو کرنا نہیں آتا تھا لیکن جلسہ ہوا ایک لاکھ ڈیر لاکھ روپیہ خرج ہوا اس جلسے کا فائدہ یہ ہوا کہ آپ کو وضو کرنے کا صحیح طریقہ آ گیا آپ کے اخلاق اچھے نہیں تھے آپ کا اپنے پروسیوں کے ساتھ بہوار اچھا نہیں تھا لیکن جلسہ کا مقصد کیا ہوتا ہے جلسہ کا مقصد یہ ہے کہ جب سے آپ نے تقریر سنا ایک لاکھ روپیہ خرج کیا پوشٹر چھپائے یہ شامیانہ لگایا ان علماء کو بولایا اس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ کے کردار اچھے نہیں تھے کریکٹر اچھے نہیں تھے لیکن جب سے جلسہ ہوا اس کے بعد سے آپ کے مسلمان بھائی آپ کے محلہ میں جہاں بھی ملتا ہے وہ آپ کو سلام کرتا ہوا نظر آتا ہے پریم کی بولی بولتا ہے محبت کی بولی بولتا ہوا نظر آتا ہے آپ کو پروسیوں سے نفرت تھی لیکن جب سے آپ نے جلسے میں مصطفیٰ کی حدیث سنی ہے کہ نبی نے ارشاد فرمایا تم اپنے پروسیوں کو اگر گوشت بناو گوشت کم ہے تو سالن زیادہ کر کے اپنے پروسی کو دے دیا کرو جب آپ تقریر کرو تقریر سنو جلسہ میں اس کے بعد آپ کے اندر یہ انقلاب آ جائے کہ آپ اپنے پروسیوں کے ساتھ اچھا بہوار کرنے لگے یہ جلسے کا مقشد ہوتا ہے ورنہ جناب آج لوگ یہ سنتے ہیں کہ پچاس ہزار کا شائر بولا لو اور پھر شائری سن لو جلسے کا مقشد ہل ہو جائے گا نہیں جناب یہ جلسے کا مقشد نہیں ہے جلسے کا مقشد تو یہ ہوتا ہے کہ آپ علماء کی تقریر سنے نہ سننا یہ ضروری ہے نہ سننا ضروری ہے لیکن تقریر سننا کہیں اس سے زیادہ ضروری ہے تقریر سننا اس سے کہیں زیادہ ضروری ہے میں افسوس کے ساتھ اس لئے بولا ہوں یہ کورسیاں دیکھئے آپ پچاس ساٹھ ساٹھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں لیکن یہ ساڑھی کورسیاں خالی ہو گئی سب جا کر کے جب تک شائدی ہو رہی تھی سبحان اللہ الحمدللہ آپ جنت میں جائیں جنت میں جائیں لیکن افسوس ہوتا ہے مسلمانوں آج آپ کے بگرتے ہوئے حالات پر ابھی آپ چائے پی رہتے ہیں میں چیر کہتا ہوں آدمی بھی کمال کرتا ہے چائے پی کر خلال کرتا ہے جس کو آتا نہیں ہے بسم اللہ وہ بھی مرگی حلال کرتا ہے آج آپ کی حالت یہی ہے کہ آج اگر میں ایک مرگی مرنے لگے تو آپ امام صاحب کو تلاش کرتے ہو امام صاحب کہاں ہے اگر نہیں ہے تو پھر ان پر فتوے نکل جاتے ہیں میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ کا نام عبداللہ ہے آپ کا نام عبدالرحمن ہے آپ کا نام فضلاللہ ہے کہ آپ کو مرگی زبا کرنے کا طریقہ معلوم نہیں ہے افسوس ہے مسلمانوں آج یہی قوم تھی جب ہم دل سہ تیرہ تھے تو لرستہ تھا زمانہ آج ہم کلورو ہیں تو کرتے ہیں غلامی اس کی وجہ کیا ہے ہمارے دل میں دنیا کی محبت بس گئی ہے یاد رکھنا جب ہمارے دل میں مصطفیٰ کی محبت تھی تو اس محبت کی بنیاد پر جب ہم نے دریا میں قدم رکھا ہے تو اللہ نے اس دریا میں راستہ بنا دیا ہے لیکن آج افسوس ہے سوچو تقریر سنو تقریر سنے آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا بولو سبحانہ ایک شاید کہتا ہے دیوارو در سجاؤ سرکار آ رہے ہیں دیوارو در سجاؤ سرکار آ رہے ہیں مل کر خوشی مناؤ سرکار آ رہے ہیں حضی صاحب آور آگے آگے ہیں میرے بزرگ ہیں آپ آپ کو دیکھ کر کے میں تقریر کروں گا انشاءاللہ حضرت آور آگے ہو جائیے دیوارو در سجاؤ سرکار آ رہے ہیں مل کر خوشی مناؤ سرکار آ رہے ہیں اور بولے فرشتے دائی حلیمہ کے کان میں مکہ شریف جاؤ سرکار آ رہے ہیں مکہ شریف جاؤ سرکار آ رہے ہیں اور آشک نے غار سور میں آشک سے یہ کہا آپ انگلی ذرا ہٹاؤ سرکار آ رہے ہیں اور کوئی پوچھ سکتا ہے یہ بتائیے فتح والو آپ نے یہ شامیانہ کیوں لگایا یہ فل گینا یہ اسٹیج بنانے کی ضرورت کیا تھی آپ رب یوبل کے موقع سے جھنڈے لگائے یہ جھنڈا لگانے کی ضرورت کیا تھی یہ جائز نہیں ہے آپ کہہ دیجئے گا سنو یہ جھنڈے لگانا کسی اور کا طریقہ نہیں ہے بلکہ جبریل کا طریقہ ہے مصطفیٰ کی آمد پر پروردگار عالم نے جبریل کو تین جھنڈے دیا اور فرمایا جا ایک کعبے کی چھتے لگانا ایک مشڑک میں لگانا ایک مغرم میں لگانا جبریل نے جھنڈا لگا کر کے ہمیں ایک عقیدہ دیا جھنڈا لگانا کسی اور کا طریقہ نہیں جبریل امی کا طریقہ ہے سنڈت ہے جبریل کی بیدعات نہیں ہے یہ جھنڈا ہرا لگاؤ سرکار آ رہے ایسا لگ رہا تقریر میں کر رہا ہوں تھا کعبت آپ کو ہو رہا ہے دو دوست تھے ایک من کا بوجھا لیے ہوا تھا ایک خالی ہاتھ چلا تھا حضرت جو سر پہ بوجھا لیا تھا وہ صحیح دلامت چلا تھا لیکن جو خالی ہاتھ تھا وہ ہاں پر آ تھا ہاں پر آ تھا دوست نے پیچھے گھوم کر کے دیکھا تو دیکھا کہ میں بوجھا میں ڈھوڑا ہوں یہ ہاں پر آ کہا تم کیوں ہاں پر آ ہو کہا تم میرے بڑے پیارے دوست ہونا میں دو کام آپ کو نہیں کرنے دوں گا اس لیے بوجھا آپ دھوئیے آپ کے بدلے ہاں پر آ ہاں پر آ ہوں تو ایسا لگ رہا تقریر میں کر رہا ہوں تھکاوت آپ کو ہو رہی ہے سنیے جسم کو موٹا کرنے کے لیے دودھ کی ضرورت ہے اچھا کھانے کی ضرورت ہے اور دل کو موٹا کرنے کے لیے اللہ و رسول کے ذکر کی ضرورت ہے اور سنو جس کا دل موٹا ہوتا ہے تو کوئی بغداد کا غوش آزم بنتا ہے کوئی پرائلی کا امام احمد رضا بنتا ہے کوئی اجمیر کا غریب نماز بنتا ہے کوئی دیوہ کا واری سے پاک بنتا ہے کوئی کلیر کا سابیر پاک بنتا ہے جس کا دل موٹا ہو جاتا ہے پھر پرائلی کا تاجو شریعہ بنتا ہے دل موٹا کرو کھانا کھانے سے جسم موٹا ہوتا ہے اللہ کے ذکر سے دل موٹا ہوتا ہوتا ہے حضرات اللہ تعالیٰ کا لاکھلا کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو انسان بنایا ذرا بولے سبحان اللہ اس سے بھی بڑا کرم یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا اس سے بھی بڑا کرم یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنا حبیب عطا فرمایا ہمیں گرب کرنا چاہیے ہمیں فخر کرنا چاہیے کہ ہم پیارے آقا علیہ السلام کی امتی ہیں یہاں پر جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب اس نبی کے ماننے والے ہیں جنہیں اللہ نے صرف مسلمانوں کے لئے رول موڈل نہیں بنا کر بھیجا یا صرف کسی قوم کے لئے رول موڈل نہیں بنا کر بھیجا یا صرف کسی دیہات کے لئے رول موڈل نہیں بنا کر بھیجا اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم for interval made for all communities made for all religion and made for all passion in this world اللہ sent on to the earth not for مسلم پاشر not for islam محمد is mercy for all creatures حضرات اللہ نے اپنے نبی کو نہ کسی شہر کے لئے نبی بنایا نہ کسی دیہات کے لئے نبی بنایا نہ کسی قریہ کے لئے نبی بنایا بلکہ اللہ نے اپنے نبی کو پوری کائنات کے لئے رحمت بنا کر بھیجا ہے پوری کائنات کے لئے رحمت بنا کر بھیجا ہے حضرات اور سنیے جتنے دنیا میں پروفیٹ آئے جتنے میسنجر آئے ان کا سب سے پہلا سکھا یہ تھا اے لوگوں اللہ کو ایک مان لو ایک عشورواد کا پیغام دیا ہے ایک عشورواد کا پارٹ پڑھایا ہے چاہے حضرت آدم کی ذات ہو چاہے حضرت موسیٰ ہے چاہے محمد الرسول اللہ کی ذات ہو میرے نبی نے میرے نبی نے قوم کو بتایا اے لوگوں اللہ ایک ہے اس لئے ہندو بھائیوں کے کتاب کہتی ہے ایکو دیوہ سرب ہوتے شگوڑا سرب ہوتا انتراتما کرما تھیاکچا سرب ہوتا دھواسا ساتھ چیدے تھا کیولو نرگرش اللہ ایک ہے سبھی اسی کے آس رہے نہ وہ جنم لیتا ہے نہ جنم لیتا ہے اور قرآن اٹھائیے تو قرآن کہتا ہے کل ہو اللہ حد اے محبوب آپ فرما دیجئے اللہ ایک ہے نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیتا ہے حضرات میرے نبی نے فرمایا سنو یہ چندرما خدا نہیں ہے یہ صورت خدا نہیں ہے یہ دریا خدا نہیں ہے یہ برید خدا نہیں ہے خدا وہ ہے جس نے زمین کو پیدا کیا خدا وہ ہے جس نے آسمان کو بنایا خدا وہ ہے جس نے چندرما کو بنایا خدا وہ ہے جس نے آسمان کو بنایا خدا وہ ہے جس نے پوری کائنات کو بنایا سنو اللہ نے ہمیں نبی دیا تو نبیوں میں لا جواب عطا فرمائے اس نبی کی تعریف ہم کیا کریں اس نبی کی تاریف مہاتمہ گازدی نے کی ہے اچار شریرام شرما نے کی ہے رب اندر نا تیگور نے کی ہے اس نبی کی تاریف ہم کیا کر سکتے ہیں یہ علامہ صاحب کیا کر سکتے ہیں یہ حاجی صاحب کیا کر سکتے ہیں آپ کیا کر سکتے ہیں اس نبی کی تاریف تو وہ کر رہا ہے جو مالی کے کائنات ہے جو خالی کے کائنات ہے جو رازی کے کائنات ہے جو رحمان ہے رحیم ہے کریم ہے شتار ہے اللہ ہے پروردگار ہے وہ اپنے نبی کی تعریف کر رہا ہے اور سنیے کیسے تعریف کیا ہے جب اس رب نے اپنے حبیب کو اس روح زمین پر پیدا فرمایا تو میرے دوستوں سر سے لے کر پاؤں تک کے خوبیاں ہی خوبیاں ڈال دی علیب سے لے کر یا تک کے خصوص یا ڈال دی آپ دیکھتے جائیں حضرتِ آمنہ کہتی ہے جب سے یہ بچہ میرے شکم میں آیا ہے میں مدینہ مکہ کی گلیوں میں چلتی ہوں پتھریلی زمین میرے قدموں سے لگتی ہے تو ایسا لگتا ہے وہ پتھر نہیں گلاب کا بھول محسوس کرتی ہو رات کی تاریکی میں جب میں سو جاتی ہوں چاند تارے عقیدت سے جھک کر سلام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں حضرتِ آمنہ کہتی ہے جب میں اپنے شہیلیوں کے ساتھ کوئیں پہ پانی لانے کے لیے جاتی ہوں تو کوئیں کا پانی اچھل کر میرا استقبال کرتا ہوا نظر آتا ہے حضرتِ عبد المطلی فرماتے ہیں بیٹی بتا تو سہی تیرا بدن اتنا مہکتا کیوں ہے کون سی خوشبو لگائی ہے حضرتِ آمنہ کہتی ہے اب با حضور بدن کی مہکنے کی تدور کی بات ہے میں جس راستے سے گزر جاتی ہو وہ راستہ مہکنے لگتا ہے میں جہاں پہ تھوک دیتی ہو وہ جگہ بھی خوشبودار ہو جاتی ہے وہ جگہ بھی خوشبودار ہو جاتی ہے آپ دیکھتے جائیں رب نے اپنے حبیب کی تعریف کیسے کیا ہے اللہ نے علف لکھا قرآن میں نبی کو امین بنا دیا اللہ نے بالکہ قرآن میں نبی کو بشیر بنا دیا اللہ نے تالکہ قرآن میں نبی کو تنویر بنا دیا اللہ نے سالکہ قرآن میں نبی کو ثابت بنا دیا اللہ نے جیم لکھا قرآن میں نبی کو جمیل بنا دیا اللہ نے حالی کا قرآن میں نبی کو حلیم بنا دیا اللہ نے خالی کا قرآن میں نبی کو ختم الرسول بنا دیا اللہ نے دالی کا قرآن میں نبی کو دعی بنا دیا اللہ نے دالی کا قرآن میں نبی کو زاکر بنا دیا اللہ نے غالی کا قرآن میں نبی کو رحمت اللی العالمین بنا دیا اللہ نے ذالی کا قرآن میں نبی کو زاہد بنا دیا اللہ نے سینلی کا قرآن میں نبی کو سراجم و نیرہ بنا دیا اللہ نے شین لکھا قرآن میں نبی کو شاکر بنا دیا اللہ نے سعاد لکھا قرآن میں نبی کو شابر بنا دیا اللہ نے زعاد لکھا قرآن میں نبی کو زامین بنا دیا اللہ نے فالکہ قرآن میں نبی کو طیب و طاہر بنا دیا اللہ نے زعاد لکھا قرآن میں نبی کو زفر بنا دیا اللہ نے غین لکھا قرآن میں نبی کو عابد بنا دیا اللہ نے غین لکھا قرآن میں نبی کو غیور بنا دیا اللہ نے فالکہ قرآن میں ایک بہت 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 بہ اللہ نے حالی کا قرآن میں نبی کو حادی بنا دیا اللہ نے یالی کا قرآن میں نبی کو یاسین بنا دیا اسی لیے تو ہند کے حسان محافظ ایمان متراجم القرآن شاہی بیکنزل ایمان امام محمد رضا خان فاصل پرائلوی فرماتے ہیں یا رسول اللہ سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی کی اس لیے کہ یہ نام ایسا نام ہے جو بے جان چیزوں میں جان پیدا کر دیتا ہے اس لیے میں کہتا ہوں نمی خانہ شہرہ دیتا ہے ناجام شہرہ دیتا ہے ہم کو تو مدینے والے کا ایک نام شہرہ دیتا ہے نعرے تکبیر نعرے رسالت علماء اہل سنت نعرے تکبیر ہے سراپا اجالا ہمارا نبی رحمت حق تعالی ہمارا نبی جس کا کونین میں کوئی ثانی نہیں ہے وجک سے نرالا ہمارا نبی آب کاؤسر پیئیں گے تو صرف اس لیے ہم کو دے گا پیالا ہمارا نبی ہے فکر و نگاہ بشر سے کہیں ہے بلند و بالا ہمارا نبی جس کی نسبت سے ہو جائیں گے پار ہم ہے وہ سچا حوالا ہمارا نبی آمنہ کا دولارا ہمارا نبی سب کی آنکھوں کا تارا ہمارا نبی یتیم و ضعیفوں کا فریاد رست بے کشوں کا شہارا ہمارا نبی رب کا محبوب ہے رب کا پیارا نبی سب سے پیارا نبی ہے ہمارا نبی آ گیا جو حلیمہ کی آگوش میں آمنہ کا دولارا ہمارا نبی بھولی پھٹی ہوئی ساری وخلق کو جس نے آنکھے سبارا ہمارا نبی اور پتھروں 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 جھٹے پڑنا ہے کرما تمہیں جب کرے گا اشارہ ہمارا نبی یہ اسلام سینہ بسینہ نہ ہوتا خدای کا ایسا کرینا نہ ہوتا زمین آسمان چاند سورت سے تارے محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا زمین آسمان چاند سورت سے تارے محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا آپ بیٹھیں شرف کل سے جتنا سونا ہے سو لیجئے گا بس بیس منٹ آپ سنیں کچھ پیغام نوٹ کر کے جائے جلسے میں آئے ہیں کچھ لے کر کے آپ کو جانا ہے انشاءاللہ آپ میری تقریر سنیں دنیا میں آپ عمل کیے دنیا کامیاب قبر میں جھونتے رہیں گے میدان محشر میں بھی جھونتے رہیں حضرات جب جب دنیا میں آتی آچاری فیلی ہے اللہ نے اپنے پروفیک کو بھیجا ہے اللہ نے اپنے میسنجر کو بھیجا ہے کبھی ضرورت پڑی اللہ نے حضرتِ آدم کو بھیجا کبھی ضرورت پڑی اللہ نے حضرتِ موسیٰ کو بھیجا کبھی ضرورت پڑی اللہ نے حضرتِ عیسیٰ کو بھیجا دنیا میں جب جب اتی آچاری فیلی ہے اللہ نے اپنے پروفیک کو بھیجتا رہا لیکن جب دنیا کلیو گا گیا ایک بیٹا اپنے باپ پہ تماشا اٹھانے لگا جب ایک مالدار غریبوں کی دولت ہڑپنے لگا جب ایک مالدار یتیموں کی دولت ہڑپنے لگا جب ایک شوہر کے مرنے کے بعد بیوی کو چیتا پہ چلایا جانے لگا جب ایک باپ اپنی سگی بیٹی کو سمین کے نیچے درگور کرنے لگا تو اللہ نے فرمایا اب آدم کی طرح نبی نہیں دائیں گے حضرت موسیٰ کی طرح نبی نہیں دائیں گے بلکہ اب میرا انتیم سندیشتہ مہا مہین جناب محمد الرسول اللہ جانے والا محمد الرسول اللہ جانے والا ہے اٹھائیے ہمارے ہندو بھائیوں کی ایک کتاب ہے جس کتاب کا نام شریمت بھاگوت گیتا ہے جس کے ادھائے نمبر فور شلوک نمبر سی ونیٹ کے اندر دکھا ہے یدائے یدائے درما سگلانے حضرت ان کی کتاب میں بتایا گیا کہ جب 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 کلیو گائے گا اللہ تعالی انتیم سندیشتہ کل کی اتار جناب محمد الرسول اللہ کو بھیج دے گا سبان اللہ بھیجا بھی ہے اس مصطفیٰ کی آمد پر دنیا میں انقلاب کیا آیا ہے جناب مصطفیٰ کی آمد پر پریندے مشکر آ رہے تھے درست خوشی میں مچا لہے تھے جانور خوشی منا رہے تھے اس مصطفیٰ کی آمد پر ہوا گیا ہے جناب سنو چمنستان دہر میں بہار آ گئی بولو سبان اللہ سبان اللہ فارس کے ایوانِ کسرہ میں زلزلہ آ گیا چمنستان دہر میں بہار آ گئی فارس کا تشکدہ بج گیا کفر سر نگوہ ہو گیا سنم خانوں میں خواہ کرنے لگی بھدکتے زمین بوش ہو گئے ایوانِ کفر میں زلزلہ آ گیا توحید کا پرچم بلند ہوا آفتہ بے ہدایت کی شوائیں چار سو فائل گئی انسانیت کا مقدر چمک اٹھا دونوں آلب آپ کے نور سے منور ہو گئے بیواؤں نے کہا میرا سہارہ آ گیا بولو یتیبوں نے کہا میرا سہارہ آ گیا بیواؤں نے کہا میرا سہارہ آ گیا جبریل نے کہا رب کا پیارہ آ گیا آمنہ نے کہا میرا ماہ پارہ آ گیا اس مصطفیٰ کی آمد پر ہوا کیا ہے جناب آج لوگ کہتے ہیں نبی کی تعریف زیادہ کرو گے تو اللہ سے خدا سے بڑھ جائے گی تعریف ان کا مقام بڑھ جائے گا میں کہوں گا بتاؤ اللہ نے اپنے نبی کو اتنا بلند کیا کہ جہاں جہاں خدا کا نام ہے وہی مصطفیٰ کا نام ہے اس لئے آزان میں اللہ نے اپنے نام کے ساتھ محمد کا نام رکھ دیا کہ تم تم نبی کا نام نہ لو لیکن پوری دنیا میں ہر سکیند پر جہاں ہمارا نام بلند ہوگا وہی میرے بحبوب کا نام بلند ہوگا بتاؤ دنیا میں کون ایسی جگہ جہاں پہ مصطفیٰ کا نام نید اللہ کے عرش پہ نام کس کا آپ بولے ذرا سرکار کا لگے کہ ربی اول مولیم کائناک کونفرنس میں بیٹھے ان کا پیغام کچھ نوٹ کر کے جائیے اللہ کے عرش پہ نام کس کا آسمان کے چپے چپے پہ نام کس کا جنت کے دروازے پہ نام کس کا جنت کی دیواروں پہ نام کس کا جنت کے درختوں پہ نام کس کا درخت کے پتوں پہ نام کس کا غلمان کے سینوں پہ نام کس کا ہے حوروں کی آنکھوں میں نام کس کا ہے فرشتے کے ماتے پہ نام کس کا ہے آدم کے لبوں پہ نام کس کا ہے شیز کے کانوں میں نام کس کا ہے نوح کی کشتی کے فندے پہ نام کس کا ہے یوسف کے خون میں نام کس کا ہے ایوب کی دعاوں میں نام کس کا ہے ابراہیم کی یاگ میں نام کس کا ہے موسیٰ کے فوق میں نام کس کا ہے غیثہ کے جلووں میں نام کس کا ہے کعبے کی چھت پر کس کا غلام ہے جبریل کس کے طلبے چھومتا ہے رب کس پر دروت بھیجتا ہے فرشتے کس پر سلام بھیجتے ہیں سب سے پہلے کس کی امت جنت میں جائے گی بھل سرات پہ کس کا قبضہ ہے میزان پہ کس کا قبضہ ہے حوش پہ کس کا قبضہ ہے شفاعت کا سہرہ کس کا ہے اللہ کا محبوب کون ہے حلت العلم کون ہے حقیقت الحقائق کون ہے رحمت العالمین کون ہے شفیع المزدفین کون ہے نبیوں کا نبی کون ہے رسولوں کا تاجدار کون ہے فاطمہ کا بابا کون ہے حسنین کا نانا کون ہے علی کا آقا کون ہے ایک شاعر نے کہا یوں نوری سے لبرز سمندر نہ ملے گا سمندر نہ ملے گا یوں نوری سے لبرز سمندر نہ ملے گا سرکار دو عالم سپی امبر نہ ملے گا سبحان اللہ اللہ نے اپنے نبی کو اتنا لا جواب بنایا ہے حضرات جو نور جنت میں آدم کی پیشانی میں چمکا تھا وہ نور منتقل ہوتا رہا کبھی شیز کی پیشانی میں وہاں سے منتقل ہوتا ہوتا عبد المتلیب کی پیشانی میں وہاں سے منتقل ہوا حضرت عبداللہ کے پشت انبر میں آیا وہاں سے منتقل ہوا آمنہ کے شکم میں جلوہ گر ہو گئے پہلا مہینہ آیا آدم علیہ السلام آئے مبارک بھی دی آمنہ مبارک بہدی دی آمنہ مبارک ہو تیرے شکم میں نبیوں کا نبی پل رہا ہے دوسرا مہینہ آیا حضرت شیس نے بشارہ دی تیسرا مہینہ آیا حضرت نوح نے بشارہ دی چوتھا مہینہ آیا حضرت عدریس نے بشارہ دی پانچوہ مہینہ آیا حضرت عہود نے بشارہ دی چھتا مہینہ آیا حضرت عبراہیل نے بشارہ دی ساتوہ مہینہ آیا حضرت عطمائل نے بشارہ دی آٹھوہ مہینہ آیا حضرت موسیٰ نے بشارت دی اور جب نومہ مہینہ آیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لاتے ہیں فرماتے ہیں آمناء مبارک ہو تیرے شکم میں نبیوں کا نبی آرام کر رہا ہے اور عیسیٰ علیہ السلام نے جو کہا آج بھی وائیویل میں موجود آئے آپ فرماتے ہیں اگر وہ آ جائے تم ان کا دامن تھام لینا دنیا میں بھی کامیاب رہو گے مرنے کے بعد بھی کامیاب رہو گے اس نبی کی آمد نبی کی جلوہ گری ہوئی پہلے کا ماہول آپ بارہ سنتے ہیں تکیر میں عورتیں آئی لوگ کہتے ہیں عورتوں نے نبی کو قبول نہ کیا میں کہتا ہوں غلط بول نہ ہو میرے نبی نے کسی کو قبول نہ کیا یہ نعمت تو حلیمہ کو ملنے والی تھی نا حلیمہ کا مقدر چبکنے والا تھا اس لیے نبی نے کسی کو ایک شیپس نہیں کیا اور سنو ایک پیغام نوٹ کر لے جاؤ نوٹ کر کے لے جاؤ مولنے کائنات میں آنے والوں مصطفیٰ کا بچپناہ حضرت حلیمہ نے جیسے مصطفیٰ کو اپنی گود میں لیا داہی نے پستان کے قریب آپ کا موہ کیا نبی دودھ پینے لگے لیکن جیسے بائیں کے قریب موہ کو کیا نا تو مصطفیٰ نے چہرہ فیر لیا مصطفیٰ نے چہرہ فیر لیا اس لیے کہ نبی جانتے آپ کہ میرا ایک رضائی بھائی ہے جو بائیں پستان میں دودھ پیتا ہے میں کسی کا حق نہیں مار سکتا میں میں یتیموں کو حق دلانے آیا بیواؤں کو حق دلانے آیا مظلوموں کو حق دلانے آیا میں اپنے بھائی کا حق نہیں مار سکتا ایک پیغام لوٹ کر لے جاؤ لوٹ کر کے لے جاؤ فتح کے سنی مسلمانوں جس نبی نے بچ بنا دے اپنے بھائی کا حق دے کر کے قوم مسلم کو قیامت تک آنے والی قوم کو یہ بتا دیا ہے سناؤ تیرے نبی نے اپنے بھائی کا حق دے کر کے بتا دیا ہے کہ اب کسی کا حق مارا نہیں جائے گا حق دلانے والا امنا کا لال آ گیا سبحان اللہ سبحان اللہ سوچو لیکن ہمارا شبہ کیا ہے بھائی تنیسہ بکلول ہے زمین ہڑپ لیتے ہم تیز طرح آ رہے کیا ہو جائے گا لیکن سوچو جناب کوئی دیکھے نہ دیکھے لیکن آپ کا پروردگار دیکھتا ہے آپ کا پروردگار دیکھتا ہے کاش دو ہزار پن رہیہ سولہ میں زلزل آیا تھا میں نے دیکھا وہ جو مسجد کا صحیح سے دروازہ نہ دیکھا تھا وہ امام صاحب کے مسلح کے سامنے سوچا کہیں میں مر نہ جاؤ میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ کو یہ ضرور معلوم ہے کہ جب آدمی کو تکلیف ہوتی ہے جب ڈاکٹر لا علاج کر دیتے ہیں جب ہمیں تابیز سے فائدہ نہیں ہوتا ہے اس وقت شفاہ دینے والا اس وقت مدد کرنے والا اللہ کی ذات ہے کاش قوم مسلم ہر وقت یہ سوچ لیتی کہ ہر وقت خوشی ہو غاب ہو کوئی دیکھے نہ دیکھے مگر میرا رب دیکھ رہا ہے یہ سوچ پیدا ہو جائے نا پھر اختلاف ختم ہے دنیا معاشرے سے بھوری دنیا سے جھگڑا اختلاف پرائی سب کچھ ختم ہو ایک پیغام یہ میں نے دیا دوسرا پیغام نوٹ کرو سائنس کا کہنا یہ ہے کہ بائیں پستان سے زیادہ داہینے پستان سے زیادہ بائیں میں دودھ ہوتا ہے سائنس کا کہنا ہے میرے ربی نے داہینے میں پی کر کے کم دودھ والے میں پی کر کے بتا دیا کہ تم اپنے سے اچھا اپنے بھائی کے لیے پسند کیا گیا یہ مصطفیٰ کا فرمان ہے جناب جو اپنے لیے پسند کرو وہی اس سے بہتر اپنے بھائی کے لیے پسند کرو لیکن آج ہمارے درمیان سے یہ سنت غائب ہے ہم وہی لیتے ہیں جو ہمارے مفاد کا ہے جو اس سے ہمیں فائدہ ہوتا ہے میں کہنا چاہتا ہوں آج ہمارا معاشرہ یہ ہے میرا بیٹا دوکٹر بنے گا میرا بیٹا انجینئر بنے گا میرا گھر اچھا ہونا چاہیے میرے پاک بنگلا ہونا چاہیے پوری دنیا کی جائداد اگر ایک مسلمان کو مل جائے تو بھی وہ کہے گا کم ہے کم ہے میں کہنا چاہتا ہوں یاد رکھنا دولت دینا بھی ایک امتحان ہے دولت لینا بھی ایک امتحان ہے اور سنو دولت دیتا ہے اللہ تو کوئی امتحان میں کامیاب ہوتا ہے تو اس معنی غنی بن جاتا ہے کوئی امتحان میں ناکام ہوتا ہے تو پھر زمین کے اندر داز کر کے کارون بن جاتا ہے نمرود بنتا ہے فیران بن جاتا ہے اس لیے قوم مسلم اللہ نے آپ کو کس لیے پیدا کیا سوچو اللہ فرماتا ہے اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا بات کہیں اور جا رہی ہے میں اپنے ٹوپک کی جانیب آ رہا ہوں حضرات اس نبی کو اللہ نے ہمیں آتا فرمایا جس نبی کی پرشنسہ سب کر رہے ہیں میں بولو تو کیا بولو ڈاکٹر مائیکل ہارٹ لکھتے ہیں ڈاکٹر مائیکل ہارٹ ڈاکٹر مائیکل ہارٹ ڈاکٹر مائیکل ہارٹ لکھتے ہیں اسی تاریخ کے صفحے پر ایک ایسا شخص آیا جس نے تھوڑے سے زمانے میں ایک دھرم کی بنیاد رکھی وہ مصطفیٰ تو چلے گئے لیکن آج بھی پوری دنیا میں مذہب اسلام نظر آرہا پوری دنیا میں مذہب اسلام نظر آرہا ہے سنو ایک انگریز کہتا ہے کہ انسلام کی آمد نے انسانی تاریخ کے روح کو موڑ دیا ہے آپ کہو گے مولانا وہ کیسے میں کہوں گا سنو اس طریقے سے مصطفیٰ کی آمد نے اسلام کی آمد نے انسان کی زندگی کا روح موڑا ہے کالی کملی والے مصطفیٰ احمد مصطفیٰ انتی مہا پروس کل کی اوتار صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے ان سنسار میں اپستیت ہونے سے پہلے سنسار کا نقشہ بلکل چینج ہو چکا تھا عابید و معبود میں افتراخ پیدا ہو چکا تھا منوش ستے مارگ سے ہٹ چکے تھے بات بات پہ مرنا لڑنا چھگڑنا شراب نوشی کے ماربازی ظلم و زیادتی عام ہو چکی تھی معاشرے اور سماس سے اخوت و بھائی چارگی یک جہتی اور پریم کے سندر الفاظ بلکل ختم ہو چکے تھے ایک انسان دوسرے انسان کے خون کا پیاسہ ہو چکا تھا ایک منوش دوسرے منوش پر ظلم و زیادتی کا پہاڑ توڑتا تھا عورتوں کی بندیاں لگتی روم اور فارس میں عورتوں کو گاجروں مولی کی طرح خریدا جاتا اور اپنے حوش کا شکار بنایا جاتا ساری انسانیت تباہی و پروادی کے دہانے پر گھڑی کپ کپ آ رہی تھی بعض گھرانے میں سنگدیلی کا تو یہ عالم تھا کہ جب بچی کی عمر پانچھے برس کو پہنچ جاتی تو اس کا ظالم باپ اپنی بیٹی کو بنا سوار کر کے سنسان جنگل میں لے جاتا اور اسے گڑا کوت کر کے اس گڑے میں دھکیل دیتا بچی چلنا تھی اے میرے پیتا جی یابا طاہی رحم یابا طاہی رحم اے میرے باپ میرے اوپر رحم کرو مگر خدا کی قسم اس ظالم باپ تو ذرا برابر بھی دیا نہیں آتا ذرا برابر بھی رحم نہیں آتا زمین کھو کر زمین کے نیچے درگور کر دیتا بچی چیختی چلنا تھی اپنے باپ سے مدد طلب کر دی پوری ہشتری میں پوری تاریخ میں اسے پڑھ کر صفا کی اسے بڑا ظلم اسے بڑا ستم اسے بڑا آتیا چار اور کیا ہو سکتا ہے کہ اپنی کوک سے جنم لینے والی پتری کو زیر زمین درگور کر دیا جائے اور پھر یہ گرب کے ساتھ پیان کیا جائے پتا ہے آج میں نے کیا کیا ہے آج میں نے اپنی ہی کوک سے جنم لینے والی پتری کو زیر زمین درگور کر دیا ہے پیونتے خات کر دیا ہے مگر خدا کی قسم جب ایک سالم باپ اپنی بیٹی کو زیر زمین درگور کرتا ہوگا اس وقت درد و علم کے کیا سماں گزرتے ہوں گے کیا زمین و آسمان کا سینہ اس منظر کو دیکھ کر کے فٹنا پڑا ہوگا کیا دیگر حیوانوں کا دل کانپنا گیا ہوگا ساری انسانیت تباہی و بروادی کے دہانے پر کھڑی کپ کپا رہی تھی ایسے نازک موقع پر ان معشوم کلیوں نے ایک اللہ کی بارگاہ میں پراتنا کر کے ایک اللہ کے سامنے جولی فیلا کر کے یہ دعائیں کر رہی تھی اے مالی کے کائنات اے غلی کے کائنات اے رازی کے کائنات اے زمین کو زمہ کو اے مکی کو مکا کو اے آسمانوں کو زمینوں کو اے دریاؤں کو جنگلوں کو بیعوانوں کو فیرانوں کو پیدا کرنے والے مجھے اس ظالم کے ظلم سے بچا مجھے ان خبیش کی خوباست سے بچا تو فوراں عرش عظیم تھرہ اٹھا اس روح زمین پر ایک ایسے انتی مہا پروس اپستید ہوئے ایک ایسے اگل کی آتار نے قدم رکھا جن کا اخلاق بھی امدہ بولو جن کا اخلاق بھی امدہ جن کا کردار بھی امدہ جن کا چلنہ بھی امدہ جن کا بولنہ بھی امدہ جن کا سینہ بھی امدہ جن کا مدینہ بھی امدہ جن کی کمر بھی امدہ جن کا سانو بھی امدہ جن کا طلبہ بھی امدہ جن کا چلبہ بھی امدہ سبحان اللہ جیسے ہی محمد الرسول اللہ نے اس دنیا میں قدم رکھا تو ساری انسانیت کو ایک سندیش دیا یادش دیا یہ میں سرز دیا لا تقتلو اولادکو تم اپنی اولاد کو قتل مت کرو محمد الرسول اللہ نے فرمایا بے آئیے سم من قتلت کل میدان محشر میں ان باپ ان بیٹیوں سے پوچھا جائے گا بتاؤ تمہیں کس جرم میں تیرے باپ نے قتل کیا تھا حضرات پیغمبر اسلام نے فرمایا تم اپنی بیٹیوں کو دفن مت کرو اس لیے کہ جس کے یہاں بیٹی جنم لیتی ہے اللہ اس کی مدد کرتا ہے اللہ اس کا سہارا بن جاتا ہے اللہ اس کا سہائتہ کرتا ہے میرے پیغمبر نے فرمایا تم اپنی بیٹیوں کا سمان کرو بیٹی بچاؤ حضرات آج لوگ کہتے ہیں بیٹی بچاؤ بیٹی پڑاؤ کا نعرہ لگاتے ہیں سوچتے یہ ہے ہم نے بیٹیوں کو رکھا دیا ہے ہم نے عورتوں کو رکھا دیا ہے لیکن سنو یہ آپ کا نعرہ ہے جو خوکلہ نعرہ ہے ایک طرف بیٹی بچاؤ بیٹی پڑاؤ کا نعرہ لگایا جاتا ہے کئی آشفہ کا ریپ کیا جاتا ہے کئی غیر مسلم بیٹیوں کے ساتھ گینگ ریپ کیا جاتا ہے میں کہنا چاہتا ہوں یہ نعرہ آپ نے دھی دیا ہے یہ نعرہ دیا ہے تو اسلام کے پرافیت محمد الرسول اللہ نے مکہ کی دھرتی پر فرمایا ابو جہل بیٹیوں کو تفن کرنا یہ تیرا دھرم ہے بیٹیوں کو سمان دینا یہ اسلام کا کانون ہے سبحان اللہ میرے پہغمبر فرماتے ہیں پرافیت آف اللہ سید وانو تکیر سیدی دارت اور سیشتر اور گیس بیٹی تیت میں فرمید اس وقت پر فرمید پر فرمید پر فرمید پر فرمید اللہ بیٹی انتر ہم ٹو پاراڈائیم وان پرسن آج تو پروفیت آف اللہ ایف انیوان ٹو کیر آف ٹو ڈاکٹر پروفیت سے پر اغمبر اسلام فرماتے ہیں جس کے یہاں تین بیٹی ہو وہ دین کی سکھا دے کر کے تین کی تعلیم دے کر کے شادی کر دے وہ باب وہ ماتا پتا سوارگ میں جائیں گے بولو سبحان اللہ اپنی بات کو سمیت رہا ہوں میں ایک راشتے سے جا رہا تھا ہمارے ایک ہندو سجن تھے کچھ عورتیں جا رہی تھی انہوں نے کہا مولانا یہ دیکھئے یہ دیکھئے ناری جا رہی ہے بس دو تین منت میری گفت کو سنے سنے ناری جا رہی ہے میں نے کہا جناب آپ کسی ناری کہہ رہے ہو کہا ہاں یہ ناری جا رہی ہے میں نے کہا یہ ناری نہیں ہے جسے تم ناری کہتے ہونا مذہب اسلام نے انہیں کے چڑھنوں میں جنت بنا دیا ہے بولو سبحان جنت بنا دیا اگر بیٹی بچی آئے تو اپنے باپ کے لئے رحمت ہے اگر جوان ہو گئی تو اپنے شوہر کے لئے رحمت ہے اگر بوڑھی ہو گئی تو پھر اپنے باپ بچوں کی لئے رحمت ہے حضرات اس نبی کی پیدائش پر پوری کائنات مسکرا رہی تھی ہمارے ہندو بھائیوں کی یہ کتاب ہے جس کا نام کل کی پڑان ہے جس میں بتایا گیا ون تیم سندیشتہ سوموار کے دن صوبہ صفیر مکہ کی سرزمین پر تشریف لائیں گے دن سوموار ہوگا اس لئے ایک شاہر نے کہا بار ربی اول دنواسو مار ہو بار ربی اول دنواسو مار ہو مکہ میں پیدا بھائی لن غربی سرکار ہو مار 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 غربی سرکار ہو باتیں بہت ہیں حکم یہ ہے موسم خراب ہے تھنڈا تھنڈا کا موسم ہے اس لئے میں اپنی بات کو انڈ کر رہا ہوں اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سرات مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے کلمہ شریف پڑھ دیجئے لا الہ اللہ محمد رسول اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ ومالین اللہ